محنت کش کے ساتھ لیکن اس سے آنے والی کئی نسلیں مستقید ہوتی ہیں آج ہمارے اس پروگرام میں ایک ایسی ہی پولیس آفیسر موجود ہیں جنہوں نے جوب کے ساتھ ساتھ اپنا گھر کی سمالا اور اب پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا موسیقی میں سیف سیٹی اتھارٹی میں بلیس کمینکیشن آفیسر کی جواب کرتی ہوں میں نے یہاں تقریباً آلموس تمام دپارٹمنٹ میں ہی کام کیا ہے کیونکہ ہمارا چوتھا سال ہے یہاں پہ ابھی ستھل جو کام کری وہ پکار میں ہی کاری ہوں اس کے علاوہ میں پی ایڈی سکولر بھی ہوں میرا ٹاپک ہے بگ ڈیٹا نیلسی پہ اور یہاں کے سرویلنس بھی اس میں ایڈ ہے اس کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ہمارا کیمرہ ہوتھ ڈیٹیکٹ کرے آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کرے ویپنز کو اس پہ کام کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے سپیریئر میں ویسٹنگ لیکچرر بھی رہی ہوں ابھی میں نے چھوڑا بھائی کیونکہ میں اپنے بیٹے کو لک افتر کر رہی ہوں وہ بہت چھوٹا اور تھیسیز پہ کام کر رہی ہوں میری ٹرائی ہے کہ میں ایس اون ایس اپنا تھیسیز کمپلیٹ کروں اس کے علاوہ میں ہوسوائی بھی ہوں اپنے گھر کو بھی دیکھتی ہوں سارے ہر چیز کو منیج کیا ہوا ہے اسی طرح اور اپن جنورسٹی کی ٹوٹر بھی ہوں میں ارسا کیا آپ نے ہمیشہ سے سوچا تھا کہ آپ پی ایچ دی تک تعلیم حاصل کریں گی ہاں میں نے بچپن میں پڑھا تھا وہ لامہ اقبال کہ پی ایچ دی سے جرمنی سے پی ایچ دی کی تو مجھے تھا کہ میں بھی کروں اس لیے یہ ایک پوائنٹ تھا میرے زہن میں تو الحمدللہ اب اس تک پہنچ گئی ہوں شروع سے تو نہیں تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑھتی گئی کہ مجھے کرنا چاہیے جو میں نے ایم ایس کیا تو تب مجھے تھا کہ اب ایک سٹیپ رہ گیا ہے بس اب مجھے کر لینے چاہیے خواتین کا پہلے تعلیم حاصل کرنا پھر شادی ہو جانا اور اس کے بعد ساری توجہ تو فیملی کی طرف مبضول ہو جانا تو اس سب کے ساتھ آپ اپنا ٹائم کیسے مینج کرتی ہیں بہت مشکل سے کرتی ہوں کیونکہ میں نے نا جب شادی سے پہلے میرا کورس ورک کمپلیٹ ہو چکا تھا پی آئیڈی کا تو اس کے بعد لیکن پھر بھی بڑی مشکلات آتا ہے یا میرا بیٹا بھی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مجھے یہ ایڈوانٹی جوا میرے ہسپنٹ بہت اچھے ہیں وہ بہت کوپریٹی ہوئے ہیں وہ ہر چیز کو مینج کرتے ہیں بچے کو سمالتے ہیں تو میں کام بھی کر پرتی ہوں اگر وہ نہ سمال لے تو زائر ہے یہ بہت مشکل ہو اتنے کام کرنا وہ مجھے لے کے بھی جاتے ہیں یہاں بھی ہر جگہ پہ بھی لیکن ان کے سپورٹ کی وجہ سے یہ پاسیبل ہے شادی سے پہلے تو میں سارا کچھ ہوتی مینج کر لیتی تھی جی بالکل جیسے آپ نے بتایا آپ پی ایش ڈی کر رہی ہیں پی ایش ڈی میں ریسرچ ورک بھی ہوتا ہے تو آپ کا ریسرچ ٹاپک ہے میرا ریسرچ ٹاپک ہے بگ ڈیٹا آنیلیسز مین جو ہے وہ بگ ڈیٹا آنیلیسز ہے اس میں میں جو کاری ہوں وہ یہ ہے کہ سروی لینس سے بھی ریلیٹیڈ ہے کہ ہمارے کیمرہ میں جیسے بہت زیادہ ہیومن رسورس ویسٹ ہو رہے ہیں یہاں بھی تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے ایچلان کا ہے جیسے ہی وہ جو ہماری گن وغیرہ یا جو بھی ویپنوں نیکس کیمرہ تک بھی جائے تو وہ اس کو علام جنریٹ کرتا ہے اس سے ہیومن رسورسز جو ہوں گے وہ بہت مطلب ابھی بہت زیادہ یوز ہو رہی ہیں ہیومن رسورس تو اس سے کمی آئے گی ایک وقت میں ایک بندہ کے پاس چالیس پچاس کیمرے وہ نہیں ریکھ سکتا تو ہم یہ کرتا میں اس پہ اسی لیے کام کی ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ڈیٹا بہت ابھی ہم پورے لاہور کی بات کرتا تو ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو ہم بیگ ڈیٹا میں میں نے یوز کی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ میں میں نے اس پہ ڈیفرنٹ الگوریتم بھی پلائی کی ہیں کافی کام بھی کی ہے اور میں نے سیف سیٹی کی ویڈیوز بھی ابھی بھی ان سے لے رہی ہوں کچھ یوز بھی کی ہیں اسی لیے کی ہیں کہ یہ نا مطلب اس ڈیپارٹمنٹ کو بھی فائدہ ہو اگر میرا یہ ہو جاتا ہے تو آپ یونیورسٹی میں وزیڈنگ لیکچرار رہی ہیں وہاں کے آپ کے ایکسپیرنسز کیسے رہی ہیں وہاں بھی اچھا رہا لیکن وہ مجھے بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا ظاہر ہے میرا فرسٹ ایکسپیرنسز اس سے پہلے بھی میں نے ٹیچنگ کی ہوئی تھی لیکن یونیورسٹی لیول پر فرسٹ تھا لیکن بہت اچھا رہا میں نے اپنے سے سینئر لوگوں کو فرسٹ ایم زندگی میں پڑھایا جس سے بہت زیادہ کانفیڈنس آیا مجھ میں اور اب الحمدللہ میں کہیں بھی ہوں مجھے مطلب کانفیڈنس اس دپارمنٹ نے بھی دیا ہے بہت زیادہ اس دپارمنٹ نے دیا ادھر آنے کے بعد ہوا ہے کیونکہ ایم ایس میں کری تھی جب میں یہاں آئی تھی اور الحمدللہ میں اب پی ایڈی کے اینڈ میں پہنچ چکی ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس دپارمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اگر نہ ہوتا تو میں شاید نہ ہوتی اس کے ساتھ آپ اپن یونیورسٹی میں ٹیوٹر بھی ہیں پڑھنا اور سات پڑھانا کیسا ہے اپن یونیورسٹی کے اصل میں سارا کچھ آن لائن تھا آن لائن نے آسائیمنٹ آتی تھی وہ چیک کرتی تھی میں کوئی پرابلم ہوتی تھی وہ میٹھے ٹیکس کرتے تھے پھر میں انہیں گائیڈ کرتی تھی جب میں فری ہوتی تھی میں انہیں کہہ دیتی تھی آپ ٹیکس چھوڑ دیا کریں اگر کوئی پرابلم ہو کوئی کیوری آپ انڈرسٹینڈنگ کر رہے تو آپ وہ چھوڑ دیا کریں پھر میں انہیں ہوت ٹیکس کر کے سمجھا دیتی تھی یا میں کہتی تھی کہ مطلب یہ اس طرح سے ہے اس طرح کیا ہے میں نے اس کے سائیمنٹ ہی تھی زیادہ چکو اور زیادہ تر اور میں نے وہاں پہ اگزیم ڈیوٹی بھی کی ہیں تو وہ پھر وہاں جا کے اسی ٹائم پہ ہی ہوتا تھا پی پی ایسی ٹری میں آپ کی جوب نیچر کیا ہے بہت ایک ٹیک ہے ہمارا ہر چیز نوٹیڈ ہوتی ہے پھکار میں بھارا ایون سٹاپ ٹائم ہر چیز نوٹ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ایک ٹیک ہے آٹھ گنڈ میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بھی چیز کو دیکھ سکیں لیکن یہ ساری چیزیں بھی ساتھ مینی جب تو ہم مطلب یہ تو رسپونسیبیلیٹی ہے اور یہ ہے کہ اچھے طریقے سے ہی نبانی چاہیے اور ٹرائے کرتے ہیں یہاں تک پہنچنے کے سفر میں آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے دنیا کی باتیں بھی دیں بہت لوگ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لہور میں رہتے ہیں بڑے کوئی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ایسی لائف ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہم صبح بہتنی بہت ارلی اٹھتے ہیں اٹھ کے ساری چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں پھر جا کے گھر کے کام بھی ظاہر ہے سارا کچھ اس کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے بچے کو بھی اور بچے تو ساری رات آپ کو پتا ویسے بھی دن میں بھی اس کو پورا ٹائم چاہیی ہوتا ہے اور الحمدللہ تو ڈیک ایر بن گیا میرے تو نائنٹی پرسنٹ مسئلے حل ہو گئے ہیں تو یہاں تک آپ پہنچ گئی ہیں ارسہ اب آپ کے فیوچر گولز کیا ہے فیوچر گولز انشاءاللہ پوز ڈاک کرنا ہے پہلے تو پی ای ڈی کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد پوز ڈاک کرنا ہے نیکس یہ ہی ہے کہ ویری سون ہو ہی کرنا ہے کیونکہ اب تو بچے بڑے ہوں گے پھر ان کی پڑھائیوں پر فوکس ہو جانا ہے تو ابھی تو پوز ڈاک کا سوچ ہے آپ دیکھیں انشاءاللہ جو ہو سکے اس ڈیپارٹمنٹ کے لیے بھی کریں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کیا ہے نیرسہ تینکیو سو مچ ناظرین یہ تھا آج کا محنت کش اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ